زندگی میں تین لوگوں کو کبھی مت بھولنا مسیبت میں ساتھ دینے والوں کو مسیبت میں ساتھ چھوڑنے والوں کو اور مسیبت میں ڈالنے والوں کو میں سب جانتا ہوں یہی سوچ انسان کو کوئے کا ملک بنا دیتی ہے زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے اپنے دشمن کو ہزار موقع دو کی وہ آپ کا دوست بن جائے پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کی وہ آپ کا دشمن بن جائے شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کی تکلیف اٹھا لی جائے خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کی امید صرف اپنے آپ سے رکھو کسی اور سے نہیں جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو ایک چپ رہنا اور دوسرا ماف کر دینا کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور ماف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں اقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے جاہل لوگوں کی رائے پر عمل کرتا ہے خواہشیں اپنی مرضی سے خود پر لادا گیا بوجھ ہے اگر اڑان بھرنی ہے تو اپنی خواہشیں کم کر دو دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے کی ناراضگی ظاہر کر دی جائے خود سے اچھی زندگی گزارنے کا ہوزلہ رکھیں نہ کی وہ زندگی جس کی دوسرے آپ سے توقع کرتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان کیسا ہے تو اچھی طرح دیکھ لیں کہ وہ اپنے سے کم تر لوگوں کے ساتھ کیسا برطاو کرتا ہے اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ صرف بھیک مانگتے ہیں عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے لیکن بعض اوقات عمر اکیلے آتی ہے ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا میں جس طرح جیتا ہوں اسی طرح اکیلہ ہی مر جاؤں گا جب آپ ناراض ہوں تو فیصلے نہ کریں اور جب آپ خوش ہوں تو وعدے نہ کریں دولت قریب آتی ہے تو پانچ چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں خواب میں ہاتھ سے آگ اٹھانا سر کے بال کٹے دیکھنا پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا یا خواب میں تک دیکھنا دولت کے قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں اکیلہ رہنا بری صحبت سے بہتر ہے جبرائیل کی طاقت کھراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے اگر تو بیکار پتھر ہے تو صاحب علم کے پاس بیٹھ گوھر بن جائے گا ایک ہزار قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لئے قبرستان جا اور کھاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی کھاموشی کو دیکھ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہیں اگر آپ کو ہر مادی چیز کی قیمت معلوم ہے مگر اپنی قدر معلوم نہیں تو اس سے بڑی بےوقوفی کیا ہوگی جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی وقت ہے بہترین سجدے کا چیزوں کے غلط یا صحیح ہونے کے علاوہ بھی ایک میدان ہے میں آپ کو وہاں ملوں گا مولانا رومی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کی زہر کیا ہے فرمایا ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے جیسے قوت دولت اقدار بھو لالچ محبت اور نفرت جب کسی چیز کے پیچھے بھاگتا ہوں تو میں غم اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہوں اور اگر میں اپنے صبر کی جگہ پر بیٹھوں تو مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے پاس خود آئے گی اسی درد کے بغیر آپ پروں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں آپ رینگنے کے لیے نہیں ہیں آپ کے پاس جو پر ہیں انہیں استعمال کرنا اور لڑنا سیکھو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہدر اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے مایوس مت ہونا چاہے سارے دروازے بند ہی کیوں نہ ہو جائیں پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں پانچ حالتوں میں کبھی بھی کھاموش نہ رہیں نمبر ایک جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو اپنے زورے بازو سے روکیں اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں لیکن کھاموش نہ رہیں نمبر دو جب کوئی آپ کے عزت اور خود مختاری کو چیلنج کرے تو دشمن کے سامنے چٹان بن کر ڈٹ جائیں لیکن کھاموش نہ رہیں نمبر تین جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں لیکن کھاموش نہ رہیں نمبر چار جب کوئی آپ کے دین اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش نہ رہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر نکلیں نمبر پانچ جب دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہو تو ساتھ کھڑے تماشاں نہ دیکھیں بلکہ روکنے کی کوشش کریں اس وقت آپ کی خاموشی کو آپ کی بےوقوفی سمجھا جائے گا 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 موسیقی